بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین سعودی عرب کا پریشر پاکستان پر بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ نے ایران سے دوری اختیار کرنی ہے محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان کا تیہ کیا وہ کینسل ہونے جا رہے ہیں بی الے ایران اور بی الے پاکستان کا جو فرق ہے وہ سامنے آ گیا سعودی ایران ایک ہفتے کے جو اس میں اندر اتنی تبدیلیاں آئیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سمجھیں گے سب سے پہلے یہ تین بھائیوں کی کہانی ہے ایران پاکستان اور سعودی عرب لیکن سالہہ سال ہو گئے ہیں ایران اور سعودی عرب یہ دونوں بھائی پاکستان کی سرزمین پر اپنا ڈسپیوٹ سیٹل کر رہے ہیں اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں جب نئی گورنمنٹ آئی ہے جب سے پاکستان میں تو حالات کافی بہتر ہوئے ہیں اب یہ کوشش کریں کہ کسی طرح ان دونوں ممالک کے اندر بیلنس ہو جائے لیکن آج میں آپ کو پورے چین ایونٹ بتاتا ہوں جو ابھی پچھلے ہفتوں میں ہوئے آپ دیکھ سن کر حیران رہ جائیں گے ساتھ فروری کو سعودی عرب کے وزیر داخلہ پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نائف پاکستان آئے اپنے ساتھ پوری ایک لسٹ لے کر آئے ڈیمانڈ اور انہیں کہا جی ہمارے ساتھ آپ نے یمن میں ہوتیوں کے خلاف لڑنا ہے پاکستان نے دوسرا آپ ہماری آرمی کو ٹرین کریں ایران کے خلاف تیسرا آپ جا کے ایران کو میسج دیں پیغام دیں کہ ہوتیوں کی سپورٹ بند کریں اور پاکستان سے یمن کے معاملے کے لیے جو وہ رکروٹ کر رہے ہیں بچے بھرتی کر رہے ہیں وہ بند کریں اور چوتھا ہمارے لیے ڈرون ٹیکنالوجی ایران کے قابو کے لیے ہماری مدد کریں اچھا یہ سارا معاملہ شروع کیسا ہوا سعودی عرب کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا ادھر میڈل ایس میں ایک بڑا کردار ہے بہت بڑا بلکل اس طرح جس طرح مصر کا ان کے لیے وہ دیکھیں کہ اس بات پر پاکستان کسی حد تک متفق تھا اب سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے خوش نہیں ہوا انہوں نے تین عرب ڈالر بھی دیئے اور کہا کہ شاید پاکستان مدد کرے گا لیکن پاکستان نے مدد نہیں کی اب پاکستان بھی ان سے ناراض ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے میں آپ کو دونوں کی سٹوری بتاتا تو آپ سمجھ جائیں گے چودہ فروری کو سعودی آرمی چیف لیفٹنٹ جنرل فاد بن مختار جو تھا وہ ہندوستان کا وزٹ کرتا ہے اور پاکستان نے جب انکار کیا ان کی یہ ساری مانگیں پوری کرنے سے تو سعودی آرمی چیف ہندوستان جا کے میٹنگ کرتا ہے آرمی چیف سے وہاں اور پیچھے فوٹو وہ لگی ہوتی ہے جس پہ انیس سو اکتر میں جو بنگلہ دیج بنا تھا اور پاکستان نے آرمی کا آپ کو پتہ ہے جو تنازہ سارا جو معاملہ ہے سعودیہ کو یہ شکین ہے کہ جس طرح انہوں نے اس جنگ میں انیس سو اکتر والی جنگ میں ان کی مدد کی اب پاکستان کی باری ہے یمن میں اس کی مدد کریں پاکستان اس پہ تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ یمن میں گسنے کا اس جنگ میں ایک مسلمان ملک پر جا کر چڑھائی کرنا ہے ان کی مدد کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایران نے یہاں پر بھی ایک ملیشیا بنا دنی ہے جس طرح وہ باقی ملکوں میں عراق میں شام میں لبنان میں ان کی ملیشیا فلسطین میں اس طرح پاکستان میں ایک ملیشیا بن جائے گی اب سعودی عرب کو اس پر بڑا غصہ ہے انہوں اس کو سیریس لے لی اس بات کو اب وہ تئیس مارچ کا جو محمد بن سلمان کا دورہ سو ابھی تک کنفرم نہیں کر رہے سعودی عرب کو پاکستان نے کہا ہم قرائے کی گنے نہیں ہیں اب سعودی عرب نے پھر نئے پارٹنر ڈھونڈنے شروع کر دی کیونکہ امریکہ نکل لے ان کے پاس پیٹریارٹ کی بیٹرییں بھی آپ کو یاد اگر پچھلے سال نہیں دی پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہا اگر پاکستان نہیں جائن کرتا ہمارے ساتھ تو پھر ہم ہندوستان کو جائن کر لیں گے انہیں کہیں گے ہمارے ساتھ جڑ جائیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ہندوستان کبھی بھی یمن کی اس میں جنگ میں گسے گئے کہ وہاں پر ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے اس مسئلہ کی وہی غلطی کبھی نہیں کریں گے دوہزار انیس میں ایم بی ایس جا کے وہاں ان سے بات کر چکا تھا اور وہاں اس وقت وہ مانے نہیں تھے اب کیوں مانے گے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہندوستان کیوں مانے گا اب یہ بات لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی دیکھیں پہلے سے پاکستان کے اور سعودیہ کے درمیان بہت سی کوپریشن چل رہی ہیں میڈل ایس میں اور یہ اب کی نہیں یہ انیس سو ساٹھ کی چل رہی ہیں پاکستان امریکی نیوی کی پانچویں فلیٹ کا اتحادی ہے یاد رکھیں جن کا کام کیا ہے کہ بحر عرب میں شمالی بحر عرب میں اور ایدن ادن جو اس کا گلف ادن گلف ہے وہاں پر یہ ایران کے بھیجے ہوئے احتیار جو یمن جاتے ہیں انہیں روکنے میں عصہ لے رہے ہیں پاکستان سعودی عرب چاہتا ہے کہ مکمل طور پر ساتھ ہمیں یہ ڈرون ٹیکنالوجی بھی مل جائے پاکستان کے جو ڈومیسٹکلی بناتے ہیں درونے تاکہ ہم ایرانی ڈرونز کو روک سکیں اور یہ ہماری مدد وہاں سی پٹرولنگ میں بھی کریں پاکستان دونوں آپشنیں سوچتا رہا اب ان کے انٹیریئر منسٹر نے جو سعودی عرب کے انہوں نے وزٹ کیا اس کے بعد پھر سعودی آرن فورس کے جو یہ وہ آگے دو مہینے لمبی انہوں نے ہمارے ساتھ جو انہیں کرنی ہے مشکے کرنی ہے ملتان میں اور آپ کو پتا ہے ملتان پاکستان کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری بڑی اہم کور اور یہ کون سی کور ہے جن کی ٹینک ڈیویجن اور ہیوی اٹلری سپورٹ کرتے ہیں تو یہ صاف بات ہے کہ پاکستان دیکھیں انہیں اس پہ سعودی عرب کو تربیت ضرور دے رہا ان کی فوج کو جو یمن میں لڑے رہے ہیں اٹلری ہیوی ٹینکس والی انہیں چاہیے لیکن سعودی عرب کی جو دوسری ڈمانڈ تھی یمن کے حوالے سے کہ ہماری آکے ڈریکٹ مدد کریں اس جنگ کے اندر وہ پاکستان نے نہیں مانی ایران پاکستان سے بچے رکروٹ کرتا ہے ینگ نوجوان وہ ہوتھیوں کے خلاف وہاں ہوتھیوں کے ساتھ مل کر لڑے رہے ہیں جنگ جنگوں کے ساتھ یہ الزام ان پر لگ رہے ہیں اب پاکستان نے دیکھیں ابھی حالی میں اسی جنگ جنگوں کو دہشتگر تنظیم بھی مان لیا ان کے جو حملے ہوئے ہیں ڈرون ہوئے ہیں میزائل ان کو بری طرح کنڈیم بھی کیا اب سعودی چیف اور آرمی چیف کی جو فوٹو آئیے یہ البتہ پاکستان کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے پاکستان نے کہا اگر ہم ابھی نندر کی تصویر لگا کے آپ سے کہیں یہاں بیٹھیں گے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے تو پاکستانی اب حکومت اور عیسائی جو ہے وہ ایران بارال گئے انہوں نے وہاں جا کر یہ سعودی جو ڈیمانڈ تھی پوری پانچ ان کے سامنے رکھیں ان سے کہا کہ جی آپریشن بی لے کے خلاف کریں بورڈر سیچویشن ٹھیک کریں اور کوئی ملیشیا پاکستان میں نہیں بننی چاہی ایران نے بڑا مصبت جواب دیا کہا ٹھیک ہے ہم پاکستان میں سے کسی کو نہیں اب لیں گے ہم بلکہ اب عراق سے لینا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ملک سے نہیں لیتے ہم ہوتیوں کی جو مدد کر رہے ہیں وہ بڑی ضروری ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑیں وہ ایک دنیا کا مضبوط اور سٹرونگ اور امیر ملک غریب ترین ملک پر چارڑا ہے ہم ان کی مدد کریں گے اب وہ جو بچے پاکستان میں آپ کو اکثر اقاد ہوا ہوئے نظر آتے ہیں وہ ان تمام کانفلیکٹس میں استعمال ہوتے ہیں سعودی عرب میں ہو ایران میں ہو بی ایل اے میں ہو یہ آئیس ایس والے ہو یہ سارے وہی بچے استعمال ہوتے ہیں بڑا سکھ قسم کا کام ہے اچھا سولنہ فرمی کو ایران کے آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر داخلہ ہاں ڈاکٹر احمد ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھی گی انہوں نے پہلے اپنا کردار بتایا ہے بی ایل اے کے خلاف لڑنے کا اس کی پوری سیپریٹس وہاں لو ان کا بتایا پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ہم مکمل سپورٹ کریں گی اور ہم متفق ہیں پاکستان کے ساتھ جہاں بھی نمزہ چاہیے عمران خان سے کمر باجوا سے اور شیخ رشید سے تینوں سے ملاقات ہوئی اور بڑی بہترین ملاقات ہوئی تینوں میں بہترین اینڈ نکلاس کا پاکستان نے ایک چیز بڑی صاف ان کو بتا دی دیکھیں کہ پاکستان نے کہا یہاں پر ہم کوئی ملیشیاں نہیں آپ کو بنانے کوئی گروپ نہیں بنانے دیں گے یہ عراق نہیں ہے نہ لیبنان ہے نہ سیریہ نہ لیبیا ہے وہاں پہ ان کی پروکسی چلتی ہیں یہاں نہیں چلے ایران سمجھ گیا انہوں نے وعدہ کیا ہم اپنی پرپور کوشش کریں تو عراق چلے جائیں گے ایران نے پاکستان سے کہا ہے آپ اپنی آرمی جو ہے وہ یمن میں نہیں پیجیں گے نہ ہی سعودی عرب کو آپ ٹرین کریں گے نہ انہیں ڈرون ٹکنالوجی دیں گے آپ یمن کے معاملے سے دور رہے اب پاکستان یہی کر رہا ہے کوشش پاکستان کی یہی ہے کہ اس پورے معاملے سے دور رہے لیکن پاکستان کو گسیڈ کر لیا جا رہا ہے اور یہ بڑا واضح اور صاف میسیج ہے اس میں دیکھیں سیکٹیرین وائلنس پاکستان میں شروع ہو سکتی ہے مسئلہ کا بہت بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں میں آپ کو اگر بلوچستان کی حوالے سے بات ہے بی ای لے کی تھوڑی بات بتا دوں ایران پاکستان کی حوالے سے کہ وہاں کیا ہے تو دیکھیں دو فروری کو وہاں پر جو بی ای لے کے دشتگرد ہیں انہوں نے حملہ کیا پاکستان کی فرنٹیر کوپس کے بیس کیمپ پر اس کے بعد وہ لڑائی چلتی رہی یہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے مسائل چالے ہیں دو سال میں ہمارے بہت سے فوجی شہید ہوئے یہ بلوچ سیپریس جو ہیں یہ جو زیادہ عرصے سے بڑے عرصے عرصے لڑے ہیں یہ ایران میں بھی موجود ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں اب جو ایران میں موجود ہیں وہاں پہ کہتے ہیں جنہوں نے اپنی بیس بنائی ہے وہاں پہ رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری طرح یہ پاکستان میں بھی موجود ہیں یہ بی ای لے کا جو اصل مسئلہ ہے وہ پاکستان اور ایران کے درمیان معاملہ ہے کیا دیکھیں بی ای لے چکے دونوں سائیڈوں پر ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے مسئلہ کی بنیاد پر ایران والی سائیڈ پر جو بی ای لے کے لوگ ہیں ان کا مسئلہ مختلف ہے اور وہ کس کے خلاف ہے پاکستان کی ریاست پاکستان کی فوج اور جو اس سائیڈ پر موجود ہے یہ ہزارہ کے منورٹیز کے اور اپنے اس مسئلہ کے وہ بسوں سے کارڈ آئی ڈی دے کی گولیاں مارنے والے اب دو سو مدرسے بنے ہوئے کوئٹہ سے لے کر ایران تک زائیدان تک روڈ تک اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی پروکسیزیں جو پاکستان نے خود بنائی تھی بی ای لے سے لڑنے کے لیے لیکن وہ بجائے بی ای لے سے لڑنے کے وہ شامل ہوگی اس مسئلہ کی بحث میں فرقہ باریت میں وہاں سے منورٹیز کو اور ہزارہ کو ان لوگوں وہ شروع ہوگی مارا ماری اب ایران والے آکے ان کو پچھاتے تھے تو بی ای لے کا کام سارا انہوں نے گندہ کر دیا ایران نے اپنی طرف کی بی ای لے کی جو لوگ ان کی مدد شروع کر دی جو کہ پاکستان کی حکومت اور آرم فورسز کے خلاف تھے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو دونوں نے مارانا شروع کر دیا تو اب یہ بڑی کھچڑی پاگی دونوں گروپ جو ہیں یہ آپس میں سیپریٹ ہیں بی ای لے ایران اور بی ای لے پاکستان ہیں دونوں اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ایک خود مختار ملک بنا لیں ان کی سٹوری بالکل کردوں کی طرح ہے کرد دیکھیں عراق میں ہے سریعہ میں ہے ترکی میں ہے لبنان میں وہ سارے ان کی بورڈرز پر ہیں وہ سارے ملکوں سے لڑ بھی رہے ہیں اور ساتھ وہ کہتے ہیں ہمارا چاروں ملکوں میں لیدہ لیدہ کرد چاہتے ہیں لیدہ کردستان بنائیں بی ای لے والی بھی یہی گیم ہے لیکن یہاں پر چونکہ مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہے پاکستان میں آکے مارتے ہیں منورٹیز میں ادھر جا کے مارتے ہیں پاکستانی فوج کو تو ان دونوں کی طرف سے بی ای لے کی میرے خال میں پاکستان کو اب یہ بلکہ سٹ کردینا چاہیے صاف معاملہ سٹریٹ کرنا چاہیے اور ایران کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ آپریشن کر کے دونوں اطراف کو فارق کر دینا چاہیے تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایک سوورنن کنٹری ہے آپ کسی کی اس وقت ڈکٹیشن نہیں لے رہے اور یہ جو سعودی عرب اور ایران کے معاملے میں جس طرح پاکستان کو تین عرب ڈالر ملے ہوئے چار پرسنٹ انٹرسٹ پر ملے ہوئے بڑا ہیوی قسم کرنا ہے وہ واپس کرنے چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ تعلقات بناتے ہیں اور یہی معاملہ آگے بڑھنے والا ہے سعودی عرب کو پیسے واپس کر کے کہیں ہم اس جنگ شنگ میں کسی کا حصہ نہیں بنتے ہیں آپ جانے اور ایران جانے ہمیں اس معاملے سے الہدہ کریں ہمارے اوپر کوئی پریشر کوئی کچھ نہ لائیں نہ ان کی فوج کو ٹرین کریں نہ انہیں ڈرون ٹیکنالوجی دیں نہ ان کے ساتھ کریں ایران کے ساتھ یہ بی ایل اے اور بارڈر کے مسائل ٹھیک کریں تو یہ دونوں ممالک جو ہمیں جو گسیڑ گسیڑ کے بیچ میں لارے ہیں پہلے پاکستان نے بڑا نقصان اٹھایا ہوئے ان سے بہت نقصان اٹھایا ہے آپ یاد کریں ماضی میں یہ ہوتا رہا سعودی عرب فنڈنگ کرتا تھا مدرسوں کو ایران فنڈنگ کرتا تھا اس میں مارا ماری میں کتنا عرصہ 1988 کے بعد کتنی ہم نے وہاں پہ لاشیں اٹھائیں تو میرے خیال میں اب ان معاملات کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریق ہے آپ ایک خودمختار ملک کی طرح اپنے فیصلے خود کریں نہ سعودی عرب کی مانیں نہ ایران کی مانیں ان سے کہیں بھئی اپنا اپنا کام کریں آپ نے جو کرنا ہے کریں ہمیں اپنے حال پر چھوڑیں ہم اپنے ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں جس طرح ابھی ہندوستان بھی نہیں ماننا ان کی بات اب انہوں نے ہندوستان کو 2019 میں کہا کہ آؤ یمن کی جانگ میں ہوگئے تھے نہیں حالانکہ خلا پڑھا ہوا ہے سعودی عرب چاہتا ہے کوئی فل کرے اس خلا کو خرجہ پولیسی کا لیڈرشپ کو یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ نے دو مسلمان بھائیوں کی درمیان کس طرح صلح کروانی ہے یہ نہیں کہ ایک کے سائیڈ پہ کھڑا کو دوسرے کو مارنا ہے ایک دوسرے کے سائیڈ پہ اس کو مارنا ہے آپ نے ایک کٹھے ہو کر صلح کروانی ہے اور میرے خیال میں یہ رول بڑا اچھا موجودہ حکومت کر سکتی ہے امید ہے انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہوں گی اس پر انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا روں گا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ